ویدیسوں میں جا کے جو ہمارے دیش کے خلاف دیش کو توڑنا چاہتے ہیں ان سے ملنا یہ میری سمجھ میں یہ نہیں آرہا کہ دیش کے ساتھ کرنا کیا چاہتا ہے یہ آرکشن کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے سی ایشٹی کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے تو اس طرح کے معاول میں یہ دیش کو ایک ہی ورک کے لیے کام کرنا چاہ رہا ہے تو سناتن جو درم ہے وہ کہیں رہ گئی نہیں یا یہ جو او بی سی آرکشن یہ رہنگی نہیں دیش میں کیا کرنا چاہتا ہے اس کی جو مانسکتہ ہے نا وہ ات ڈالاک رہا ہی نہیں کہ یہ ویپکس کا نیتا ہوتے ہوئے بھی یہ اس طرح کی بات سا بولتا ہے اب تو اس میں سینسیلتا آ جانی چاہتی لیکن ابھی بھی آج بھی یہ اسی حرکت کو کر رہا جس کو یہ پہلے بیس سال سے کرتا آ رہا ہے ہمارے او بی سی کے پردیشت دکس سنیل یادو جی ہمارے بریندر سجدیوہ جی جو پردیشت دکسیں ڈلی کے وہ ہمارے دو سانسد رامبیر بیدوڑی جی کے نیترتوں میں اور کمیل جی سہرابت جی کے نیترتوں میں یہ پردرسن ہوا جوڑ دار پردرسن ہوا اور یہ آگے بھی اسی طرح سے رہے گا اگر یہ نہیں سدھرا یہ بھی اس کی بہتشان نہیں بدلی تو جنتہ اس کو آگے بڑے پیمانے پر اس کو جواب بھی دے گئے جنورت کی بھکار میں آپ کا سپاغت ہے رہول گاندھی کے بیان پر پوٹا بجے پی کاریکرتاؤں کا غصہ آرکشن سماپت کرنے کو لے کر امریکہ میں رہول گاندھی دوارہ دیئے گئے بیان کے ویرود میں دلی پردیش بھاچپا کاریکرتاؤں نے پردرشن کیا انہوں نے رہول گاندھی کا پتلا دہن کر ان سے لوگ سبھا میں نیتا پرتیپکش کے پد سے اسطفہ دینے وہ دیشواسیوں سے ایک شما مانگنے کی مانگ کی کاریکرتاؤں نے کہا کہ پردھان منتری نریندر موڈی کی سرکار انوسوچت جن جاتی اور انی پچڑا ورگ کے وکاس وہ انہیں اچیت پرتی ندھتو دینے کے لیے کام کر رہی ہے پردرشن میں شامل بھارتی جنتا پارٹی OBC مورچا جلا کےشو پورم کے پرپاری جائپال بھڑانا سے جنمت کی پکار کے مکھے سمپادک آرکے جائسوال نے بات چیت کی ہے سنیے انہوں نے کیا کہا نمسکار میں آرکے جائسوال اور آپ دیکھ رہے ہیں جنمت کی پکار آج OBC مورچا بھارتی جنتا پارٹی دلی پردیش کے OBC مورچا نے آج راحل گاندھی کے کریالے EICC مکھیالے پر آج دیروز پردرشن کیا گیا ماجرہ کیا ہے بھرانا صاحب ماجرہ یہ ہے کہ یہ بار بار دیش میں جس طرح کا ماحول یہ پیدا کرنا چاہ رہا ہے وہ دیش کے خلاب بہاری طاقتوں سے ملنا ویدیسوں میں جا کے جو ہمارے دیش کے خلاب دیش کو توڑنا چاہتے ہیں ان سے ملنا یہ میری سمجھ میں یہ نہیں آرہا کہ یہ دیش کے ساتھ کرنا کیا چاہتا ہے یہ آرکشن کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے سی ایش ٹی کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے تو اس طرح کے ماحول میں یہ دیش کو ایک ہی ورک کے لیے کام کرنا چاہ رہا ہے تو سناتن جو درم ہے وہ کہیں رہ گئی نہیں یا یہ جو او بی سی آر ایکشن یہ یہ رہنگی نہیں دیش میں کیا کرنا چاہتا ہے اس کی جو مانسکتہ ہے نا وہ اتنی خراب ہو چکی ہے کہ یہ اب اس لاکھ رہا ہی نہیں کہ یہ وپکس کا نیتا ہوتے ہوئے بھی یہ اس طرح کی بات سا بولتا ہے اب تو اس میں سینس سیلتا آ جانی چاہتی لیکن ابھی بھی آج بھی یہ اسی حرکت کو کر رہا جس کو یہ پہلے بیس سال سے کرتا آ رہا ہے میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ اب تو یہ ایک مکھے پد پہ ہے لیڈر آب اپوچیسن ہے تو اب تو اس کو تھوڑا سا سمنداری سے کام لینے چاہیے سب ہی جنتہ پوری جنتہ دیش کی جو ہے نا بھائی دیش کے اگر تم لیڈر اپوچیس ہو تو سب کے ساتھ رہنا چاہیے نا سب کو مل کے لے کے ساتھ چلنا چاہیے نا یہ تھوڑی ہے کہ آپ کہیں بھی جا کے کہیں بھی وکواس کر دو جو بدیشی طاقتوں سے ملو جا کے جو دیش کے خلاب کام کر رہی ہیں تو اسی بھی شہ پہ آج ہم نے پتلا دہان کیا اور کانگریس مکھائلے پہ پردرسن ہوا اور یہ آگے بھی ہوتا رہے گا اگر یہ ایسی رات ہو بھرانہ صاحب آپ لوگ لگتار اربیند کے جریبال سے استیفہ مانگ رہے تھے جب جیل میں تھے اربیند کے جریبال جی تیہار جیل میں تھا آپ لوگ تیہار کے باہر کبھی ان کے گھر کے باہر لگتار پردرسن کر رہے تھے استیفہ دینے کے لئے تو انہوں نے استیفہ بھی دے دیا نیام مکھ ماندری بھی دللی کو ملنے جا رہا ہے دیکھو ایسا نا بودھی آئی لیکن لیٹ آئی یہ استیفہ ان کو جب دے دینا چیئے تھا ان کو سرم نہیں آئی جیل میں رہتے ہو تم آل جے پڑے ہو تم کوئی سائن نہیں کر پا رہے ہو فائلیں رک گئی ہیں دللی کی استیتھی خراب کر دی پوری کی پوری تو یہ استیفہ تو اس کو جب دے دینا چیئے تھا لیکن اتنی لیٹ بودھی آئی تو وہ بھی سمجھو گی اب کچھ تو آئی تو اب دیا تو دیر آئے لیکن درست آئے تھوڑا سا تا کام کر آئے انہوں نے یہ تو استیفہ اس کو پہلے ہی دے دینا چیئے تھا اس پہ اپنے مانوطہ کے آدھار پہ تو دللی کی آج استیتھی کیا ہے آپ دیکھ نہیں رہے ہو روڑوں میں گڑے ہوئے پڑے ہیں روڑوں پہ لوگ چل نہیں پا رہے ہیں اتنا ایک روجمنٹ ہوگا بسیں جو تھی وہ کوئی خراب کھڑی ہے کوئی کہیں کھڑی ہے تو کیندر نے جو بسیں دی تھی دللی کو وہ ہی کام کر رہی ہیں پچھلی تو اس نے نیا کام کونسا کر رہا پھلائیو اور ایک پھلائیو اور پچھلے دو سال سے بڑھتے بڑھتے وہ سنگل وڑا ابھی تک بھی چالوں نہیں وہاں اتنا جام لگتا ہے جبکہ پہلے بھی تو دللی میں کام ہوتے تھے انہوں نے اتنا کام کیا محلہ کلنک بنائے بچوں کے لیے پھر یہ سکول مہیناؤں کے لیے بس پھری سب کچھ تو چل رہا ہے آپ پترکار ہو آپ سب مولا کے لینے کو پھر جاتے ہوگے میں بھی جاتا ہوں وہاں کسی میں تو کتے بیٹھے ہیں کسی میں کسی نے کوئی سبجی کی دکان سامنے کھول گے بیٹھا ہے کسی میں گائیں بیٹھی ہیں اور کسی کا سامانی کو لکاڑ کے لے گئے انہوں نے صرف وہاں بھشٹا چار کے شوا اور کچھ نہیں کرا وہاں کوئی محلہ کنینگی نہیں ہے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے لوگ پریشان ہیں تو کہاں محلہ کنینگ گئے اب تو مکھ مانتری نہیں آتی سی بن رہی ہے مکھ مانتری کلنکا صرفت گرہ میں تو دلی کی سیم ہے بہت آئی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے وہ پہلے سی سرکار چلا رہے ہیں تو اگر یہ ہی شتیتی رہی جو پہلے سے بنتی آ رہی ہے تو ان کو بادائی لاکھ تو یہ ہے ہی نہیں کون بادائی دے گا بتاؤ آج جو یہ کہہ رہے تھے پھر ہی بجلی پھر ہی پانی میں آپ کو بلے دکھاؤں جو یہ میں آج جے جے کلسٹر میں رہتا ہوں جہاں سب ہی اس سے زیادہ گریب کلانی تو اور ہو ہی نہیں اپنی جتنی بھی دلی کی جے جے کلانی ہے ان کے بل پچیس گج کے مکان کے دو منجل کے مکان کے بارہ ہزار دس ہزار اور پانی کے بل تو آ رہے ہیں چاریس چاریس آر کے اور کوئی سنوائی نہیں ہے وہ کہہ رہے جی یہ تو جمعی کرنا پڑے گا اگلے بل لے کے پھر رہے گی میرا میٹر کے حساب سے بل دے دوں کہہ رہے جی نہیں آپ کا تو میٹر ہم نے وہ بند دکھا رہے گا اس میں بند ہے آپ نیا بیٹر لگاؤ گا یہ بل چکتہ کرو گا اس کے بعد چالو ہو گا تو یہ کون سی وہاں ہے وہ سکیم چلا رہے گی انہوں نے جو لوگوں کو اتنا پریسانی بچارے گریب آدمی آ رہے ہیں جو جیسے تیسے گھر کے اپنا گزارہ کر رہے ہیں تو اس میں بھی اگر وہ اتنا بل بھریں گے تو کہاں رہے گا وہ دلی کا وہ برانہ صاحب تین چان مہینوں بعد چناؤ ہے محول کیا لگ رہا ہے دلی میں دلی میں اب کی بار بھاجپا آئے گی جنتہ کی سمجھ میں بات آئی نا اب سب ہر آدمی بھاجپا کو لانے کے اس میں ایک بھاجپا آئی ایسا ہے جو اس کو دلی کا ادھار کرے گا دلی کو ایک ڈبل اپ کرے گا جیسے پہلے بھاجپا کی سرکار رہی ماننے کھرانہ جی کے ٹائم میں کتنا یہ جو فلائی آور میٹرو یہ سب بھاجپا آئی نا اس کے بعد تو انہوں نے کوئی بکاس ہوا نہیں اور پچھلے یہ دس بارہ سال سے تو یہ ہے اس نے تو ایک ایک کہیں فلائی اور تک نہیں بنایا یہ چدر کے محولہ کنیرک کے نام پہ پیسہ کھا کے اس نے اور لوگوں کو گمرا کر دیا اب کیا محول لگ رہا ہے ترینگر کے اگر ہم بات کریں تو پچھلی وال نند کی سورگرک جی بھاری بوٹوں سے ہارے تھے تیلک رام گپتہ بھی ہارے کیا ان کا جنہ دھار نہیں تھا کہ جنتہ کے بیچ میں تیلک رام گپتہ دیکھو ایسا تھا سنو جنتہ گمرا ہوگی یہ کبھی خمبے پہ چڑھ رہا تھا کبھی کہیں چڑھ رہا تھا میں بجلی پھری کر دوں گا میں پانی پھری کر دوں گا تو جنتہ کا ایک معاول منا اس ٹیم کہ بھئی پتہ نہیں کیجری وال کیا اٹھا کے کر دے گا لیکن اب جنتہ اس کو اتنے اس پہ آگئی ہے گسے میں آگئی ہے جنہ دار تو نند کی سور جی اور سبھی کا ہمارے جو جتنے بھی ہیں ان کا جنہ دار ٹھیک ہے لیکن جنتہ اس ٹیم اس میں ان کے جہاسے میں آگئی جیسا ابھی پپو نے کہا تھا کہ کھٹا کٹ ساڑھے آٹھ ہزار روپے ہر مہینے کھٹا کٹ کٹ آئیں گے تو جوہاں ان کی سرکار وہاں دیتے کیوں نہیں یہ ساڑھے آٹھ ہزار روپے کس نے منا کر رہا ہے دے تو صحیح اب راہول کاندھی کہا گیا جو کہہ رہا تھا کھاتے بھے کھٹا کٹ آئیں گے ان کی سرکاریں ہیں وہاں پہ دے ہو نا کیوں نہیں دے رہے تو اب کی بار یہاں پونڈ بہومت سے باجپا آئے گی کوئی روک نہیں سکتا آدمی آدمی چاہ رہا ہے کہ باجپا آئے اور دلی کا ادھار ہو ایک دلی ایک راجدانی ہے اور راجدانی کو جس سلب بنا دیا اس طرح سے تو اب جنتا کی بھی سمجھ میں آگی کہ بھئی صرف باجپا ہی وہ کر سکتی ہیں ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے پربھاری ہیں جلے میں پربھاری ہیں جلے کے سب پورم کے پربھاری ہیں جلے کے سب پورم کے پربھاری ہیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تو ملتے ہیں پھر کسی اور خبروں کے ساتھ نمسکر